اچھے یہ ہمارا لیکچن نمبر ون ہے اور اس میں ہم پہلا موڈرن لیٹری ایسے کر رہے ہیں پاکسان موڈر ورڈ ٹھیک ہے تو یہ اس کے پوائنٹس ہیں کتنے بارہ پوائنٹس ہیں آپ نے باس یہیں پوائنٹس یاد کر لیے ہیں اور اسے کے اوپر کوئی بھی کوئیسٹن آئے تو آپ نے یہ پوائنٹس لکھ رہے ہیں لیکن نمبرنگ نہیں کر ٹھیک ہے آپ نے نمبرنگ نہیں کر صرف پیرا گراف دو پیرا گراف بنا لیں تین چھوٹے چھوٹے پیرا گراف بنا لیں اچھے پاکسان موڈر ورڈ پہلا ایسے ہے جس کو لکھا ہے لیاکتہ لکھا لیں صحیح ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں جی نمبر ون تیزنس بیہائنڈ بیہائنڈ کریشن آف آف پاکستان وہ کون سی وجوہات ہیں جو تخلیق پاکستان کا باعث بنی بہت سی ہیں جب چار پانچ انہوں نے ڈسکس کی ہیں کاس سسٹم ہے ریلیجن کا ڈیفرنس ہے اور مویشت ہے ٹھیک ہے نا مجارٹی منارٹی ہے پھر بہت سے ایڈمینسٹریٹیو پرابلم تھے ٹھیک ہے نا تو پولیٹیکل پرابلم تھے تو سارے ڈیاکتہ لکھانے سے میں ڈسکس کی ہیں تو وہ آپ کو نا مضم کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کون سی ریزنز ہیں اور دوسری چیز ہے ایکسپیکٹیشنز ایکسپیکٹیشنز آف لیاکتہ لکھان ہے لیاکتہ لکھان نے امریکن سے کیا ایکسپیکٹ کیا تھا ایکسپیکٹ یہ ہی کیا تھا کہ آپ کا ایکسپیئرینس ہے ٹھیک ہے نا آپ اس سٹیٹ سے گزر چکے چکے ہیں پاکستان نیو بول سٹیٹ ہے تو آپ اپنا ایکسپیئرینس اور اپنا جو نولیج ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور تاکہ پاکستان جو ایک سٹیبل ڈیموکریٹک کنٹری بن سکے تو دو چیزوں کو آپ نے یاد کرنا ہے ریزنز اور لیاکتہ لکھان کی ایکسپیکٹیشنز ٹھیک ہے نا اس کے لئے اگر آپ کو کوسٹن آجائے لیاکتہ لکھان پرائیمینیسٹر پاکستان پہلے وزیراعظم سے ہی ڈیلیورڈ ایمیرکا ہے کہ جو کانسل یونیورسٹی وہاں پہ بڑی اچھی تقریر کامیاب تقریر ایک اچھے وکیر کی طرح ایمیرکا ہے کہ تخلیق پاکستان کا مکرمہ لڑا ناگذیر کیوں تھی یہ انہیں امریکہ میں جا کے بتائیں نمبر فور دیکریشن پاکستان ڈیزولڈ ڈیزولڈ ہوتا ہے حال کرنا در تیٹس ٹو پیس آف ایشیا اس سٹیٹمنٹ کے اوپر بھی کوئیسن بہت سے آئے ہیں دیکریشن پاکستان ڈیزولڈ تیٹس ٹو پیس آف ایشیا یعنی ایشیا کے امن کو لاحق جو خطرات ہیں پاکستان کی تفریقی نے ان کو کم کر دی ہے ختم کر دی ہے پاکستان کی تفریقی وہی ریزن ہی بتانی ہے ٹھیک ہے نمبر فائیو ہی توڑ ون بی ون اللہ ریزن دو مخلی مزاہر کی پیروکار تھی نمبر سیچ فرسٹ آف آل ہی توڑ ہی توڑ ہی توڑ دو کومی رہتی تھی دو مخلی مزاہر کی پیروکار تھی نمبر سیچ نمبر سیچیم بلیود مسلمان ایک خدا پر یکین رکھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانٹریری ٹو ڈیٹ اس کے برقس ہندوز بلیود ان مینی گوڈز ان گوڈسز وہ بہت سے دیوتاؤں کی اوپر دیویوں کی اوپر امار رکھتے تھے ہندویزم میں پرافیٹوڈ کا کنسیپٹ ہی نہیں نمبر ایٹ سیکنڈی انڈی انڈیا مسلمان مینارٹی میں تھے تقریباً ایک کروڑ بنتے تھے جبکہ ہندوز والے ان مجارٹی وہ تین کروڑ تھے مسلمان دس کروڑ تھے اور ہندوز تھے وہ تقریباً تیس کروڑ تھے اس کا مطلب یہ ہوا اگر مسلمان برطانوی تسلل سے آزادی اثر کال بھی لیتے ہیں مسلمانوں کے لئے یہ آزادی نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد جو حکومت بنے گی وہ مجارٹی کی بنے گی اور مجارٹی میں ہندو تھے it would mean only the change of masters as a ہندو would replace the British replace اُتھا جگہ لے لینا یعنی یہ کہ اکا چلا گیا اور ہندو اکا ہمارے سال پر بیٹ اس لئے پاکستان بنانا ضروری ہے the economic outlooks the economic outlooks of the two nations were quite different the muslims had their own laws of inheritance مسلمانوں کے اپنے وراستی قوانین تھے the muslims believed in circulation of wealth زکاة ترسید دولت ٹھیک ہے نا اس کو پر بلیو رکھتے ہیں نمبر ٹین لساب کانٹیننٹ پرے پرے سغیر was too large to be managed under one unit اتنا بڑا علاقہ تھا کہ ایک حکومت اس کو مینج نہیں کر پاتی تھی if it was done so اگر ایسا ہوتا it might have created many problems politically and administratively politically سیاسی administratively انتظامی اس سے بہت سے سیاسی اور انتظامی مسائل جنم لیتے ہیں so it became inevitable inevitable ضروری to divide the subcontinent to sovereign state sovereign state خودمختار ریاستے کہ برسغیر کو دو خودمختار ریاستوں مثلا کہ انڈیا اور پاکستان میں تقسیم کر دیا جائے اور ایسا ہی ہوا number 11 ہندو believed in caste system caste system وہاں پہ بڑا ایک ذات کا نظام جو تھا وہ بڑا تقویت میں تھا whereas as the muslim believed in the equality equality کہتے ہیں مسابات of all human beings last at the end اور آخر میں یاکتہ علی خان expected یاکتہ علی خان نے امریکہ سے یہ توقع کی that امریکہ should share its knowledge and experience with new بار state ٹھیک نئی ریاست پاکستان کے ساتھ اپنا تجربہ اور تعلیم شیئر کرے in order to make it stable strong and democratic انٹری تاکہ اس کو مضبوط جمہوری ملت بنایا جا سکتے یہ پوائنٹس آپ نے جا لگا ٹھیک ہے اور جب آپ نے پیپر میں لکھنا ہے آپ نے نمبر نہیں دالنی اس کے بعد ہم نے ایک ایسے کرنا ہے اور ایسے ہے جی چائنا پاکستان اکنومک کوریڈر ٹھیک ہے سی پیک یہ بھی اپنے جا لگا اور یہ جو ہم دیلی پڑھیں گے اس کا آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے سی پیک آٹلائن کیا ہے یہ کیا ہے سی پیک سی پیک پروجیکٹ با مقصر منصوبہ ہے پہلی تجویز کس نے دی دنیا کا میڈیا کیا کہتا ہے سی پیک ایز گیم چینجر پروجیکٹ ٹھیک نا یعنی تبدیلی لانے والا ایڈوانٹیج اس کے فائدہ کیا ہے کنکلوزن یہ تو ہوگی آٹلائن آٹلائن ہوتی فائی مار باقی ایسے ہوتا ہے ٹونٹی مار چائنہ پاکسان اکنومک کوریڈر چین پاکسان معاشی راہداری کوریڈر مجموعے کا نام بیٹوین ٹو ایٹرنل فرینڈلی دائمی دوست دو دائمی دوست ممالک چین اور پاکستان کے درمیان یہ بہت سے معاشی معاہدوں کے مجموعے کا نام ایمنگ اس کا مقصد ہے دونوں ممالک میں جو دو طرف معاشی سرگرمیاں ہیں معاشی سرگرمیاں ان کو بڑھایا بڑھایا جائے دو دو رو 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 مجموعہ ہے انکلیو نیو کنسٹرکشن اینڈ اپگریڈنگ نئی سرکے بنانا اور پرانوی کو اپگریڈ کرنا پاکستان سیٹی گوادر چین سیٹی کاشی گر جو پاکستان شہر گوادر کو چین شہر کاشی ملائیں گی انسٹالنگ اپگریڈنگ پاور ہاؤسز نئے بجلی گھر لگانا پرانے کی مرمت کرنا پاکستانی اور چین پیپل ریڈ آف نجات دیلانا چین اور پاکستان کے لوگ جو نجات پاس سکیں انرجی کرایسز سے تعلیم کو فروغ دینا پرموشن کرنا فروغ دینا اور انہینس انہینس ہوتا ہے بڑھانا یہ بھی فروغ دینا ہوتا ہے دونوں ممالک درمیان جو سیاحت ہے اس کو بڑھایا جائے کیلئے رہو گئے یہاں تک کیا پاکستان اکنومک کاریڈر is ویژن اورینٹ پروجیکٹ یعنی بہا مقصر منصوبہ ہے پاکستان اور چین کے لوگوں کا جو میال زندگی اس کو بلند کیا جائے دونوں ممالک حکومتیں کام کریں گی دو طرف معاملات کو بڑھانے کے لیے اور غربت کے خاتمے کے لیے پاکستان پریزیڈنٹ جنرل پروید مشرف پروید مشرف نے اس کی تجویز دی یہ نافذ نہیں ہو سکا پاکستان سیاسی عدم استحقام تھا وہ تو عبی ہے پاکستان پیپل پارٹی گورنمنٹ یہ عروج پی آگیا دیگے نا اے پی سی اور پارٹی کانفرنس پل جماعتی کانفرنس وز کارڈ اور لنچین گیون چینی پرام مینیسٹر لی کیونگ حیوان سدر 2013 میں چین پرام مینیسٹر لی کیونگ صاحب زہرانہ دیا گیا لی کیونگ مینیسٹر لی کیونگ مینیسٹر لی کیونگ مینیسٹر 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 چین تشریف لے گئے تیسکس پلین مینیسٹر 45 بلین ڈالرز فار انرڈی انفلسٹر چین کی کمپنی کو وہاں کی حکومت ہے وہ پینٹالیس بلین ڈالر دے گی تاکہ وہ پاکستان میں انرڈی اور انفلسٹر پر خرچ کرے کریٹکس انالیزر اور ورلڈ میڈیا آرکالنگ سی پیگ گیم اور فیل چینجر کریڈر گیم چینجر کی نو داؤٹ ایکنومک کریڈر نیو ہورائزن افق پراغریس ترقی کے نئے افق کھولے گا ایڈ دیویلپمنٹ ان بوز کانٹریز ایڈ میریاد اف بینیفیٹ اس کے بے کا حاشہ فوائد ہاں جی اس میں کوئی پروبلم ہے دیس ایکنومک کاریڈر بل اٹریکٹ تا فورن انویسٹرز گیر اونی جو سرمایہ کاری ان کو اٹریکٹ کرے گا جو پاکستان میں اوپر سرمایہ کاری کریں گے ترقی کے عمل میں یہ ایک مصور تقدیلی ہے دا ایڈ میجر بینیفیٹ اف اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے جو پروڈیوز جو پروڈیوٹی جو پروڈیوٹی پیدا ہوگی جو پروڈیوٹی پروڈیوٹی سیون ہنڈر تھاؤزن انویٹ انویٹ ڈائنمک جوپس بیٹا میں کہہ رہا ہوں اگر آواز نہیں آ رہی باقیوں کو آ رہی ہے آپ کا پروبلم ہے نیٹ کا پروبلم ہے تو میں آپ کو ریکارڈنگ کل سینڈ کروں گا آپ وہ سن لیجئے گا اچھی قسم کی جوز پیدا کرے گا پروسپیرٹی انڈکریز ان آن ایمپلائیمیٹ ان پاکستان جیسے کیا ہوگا پاکستان میں خوشحالی بڑھے گی اور ڈکریز کم ہی ہوگی بے روزگاری میں دس مل بکام میجر روٹ آف ٹریڈ شہرہ تجارت بلکہ میڈل ایسٹ اور آفریقہ کے ممالک تب یہ ترقی کی اکشارہ بن جائے گی تجارتی شہرہ پاکستان میں ٹورزم بڑھے گا سپیشلی گلگت پلتی سال ورلڈ بینک پلیج پلیج ہو تب وعدہ کرنا ورلڈ بینک نے وعدہ کی ہے سپانسر کہ وہ فروغ جائے گا ٹورزم پاکستان مقامی لوگوں کے لیے بڑا اچھا ہو جائے آلو سی پیک تیزی سے آیا تکمیل کو ہے اسے بہت بیارونی اور اندرونی ساجشوں کا سامنا ہے موشی ترکی کے لیے ضروری ہے اور کسی بھی منصوبے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ مکمل کرنا اس ٹنیور عرصہ حکومت یہ حکومت جو ہے نا وہ اپنا عرصہ حکومت کامیابی سہمکنا جائے بہت موشی ترکیم موشی ترکیم ان کا بھی سامنا کردہ یہ اپلوجیکٹ پنجاب پیدا ہوتی ہے سبائیت جنم لیتی ہے سبائیت جنم لیتی ہے انہوں نے کنٹری ریزلٹنگ سیڈیس سنٹو چینہ پاکسان اکنومک آئیت پاکسان کی دشمن پاکسان کو معاشی فیلڈ کے اندر اکنومک فیلڈ کے اندر ترقی کرتے ہیں انہوں نے دیکھ سکتے ہیں اگر سی پیک کامیاب ہو گیا پاکسان 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 سی پیک کو رکنے کے لیے پاکسان وہ بڑھاتے ہیں ٹھیک نا پیدا کرنا ڈیشت گردی پاکسان سی پیک کریٹیکلی واشد کریٹیکلی واشد کری نگرانی پاکسان کی آرمی جو ہے نا وہ اس کی کری نگرانی کر لی سامنگ آپ بیکن سے قصہ مستر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں آرمی جو ہے نا ناؤن تو اس کے ساتھ جو ہیلپنگ وہ بھی سنگل لگے گا ور کی جگہ واز لگے گا کمپنی آف سولجر واز مارکن جو ربان یعنی سنگل ناؤن کے ساتھ سنگل ہیلپنگ نمبر ٹو ایدی ہی اینڈ آئی ایم پلینگ ہی اینڈ آئی دو ہو گئے پلورل ہو گیا یہ پلورل ہے تو ایم کی جگہ آر لگے گا ہی اینڈ آئی آر پلینگ دو چیز ہیں سیم کٹیگری ٹھیک نا سیم کٹیگری تو اس کے لیے اس لگا ہے ٹھیک نا ہی ایس آر آئی ہیم یہ فکرے میں آئی در آجا نا آئی در تو ہیلپنگ وہ بھی دوسرا پروناؤن ایک ہی یہ پہلا پروناؤن ہے اور ایک آئی ہے یہ دوسرا ہے آئی در ہی یہ ایس کٹ کر دی ہے ہیلپنگ وہ بھی اس کے مطابق رہے گا ہے آئی کے ساتھ یعنی آپ نے صرف ہیز کٹ کرنا ہے آئی در ہی اور آئی ایم میسٹیک ایچ آف ڈا قویسٹنز ایچ سنگلر ہے ٹھیک نا جب یہ سنگل ہے تو ہیلپنگ بھی سنگل لگائیں بیر نیوز سپریڈ فاست بیر نیوز سپریڈز یہ نیوز سنگل ہے واحد ٹھیک نا کیسے لگا ہے آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کوئیکشن میں کہ سنگل لاؤن کے ساتھ سنگل ہیلپنگ ورب اور پلورل لاؤن کے ساتھ پلورل ہیلپنگ ورب ٹھیک ہے نمبر سیون ڈا ویجز آف سین آر ہے ویجز سنگل ہے اور آر کی جگہ ہیز لگا لیں ٹھیک ہے بی بارٹ اپ فرنیچر فرنیچر کانٹیبل نہیں ہے آپ پیس آف فرنیچر بی بارٹ اپ پیس آف فرنیچر ٹھیک ہے ڈا کالیجیز کلوز فور سمار وکیشنز وکیشنز ہوتا ہی نہیں ہیز کٹ کر دیں وکیشن ہوتا ہے دا پوریز پروٹیسٹنگ پور یہ پلورل ہے تو ہیز کی جگہ آر لگا لیں موسیقی